دلی سرکار پر دباؤں کی خرید معاملے کو لے کر کرپشن کا الزام لگا ہے اور اس معاملے میں ایل جی ونیس اکسینہ نے ایسی بی آئی جانچ کی سفارش مرکز سے کی تھی جس کی منظوری مرکزی وزارات سیحت کی طرف سے مل گئی ہے اب اس معاملے میں دلی سرکار کے وزیر سیحت سورب بھار دواج نے بی جی پی پر پلٹ وار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی جن دباؤں کو نقلی قرار دے رہی ہے وہ نقلی نہیں ہے بس کچھ میار پر کھری نہیں ہے کسی کو بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں پر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دباؤں کو بین کیا گیا ہے جس کو لے کر اب مرکزی سرکار پر آروپ لگایا گیا ہے دلی سرکار کی دباؤں کی خرید معاملے کو لے کر کرپشن کا الزام لگا ہے اور اس معاملے میں ایل جی ونیس اکسینہ نے سی بی آئی جانچ کی سفارش مرکز سے کی تھی جس کی منظوری مرکزی وزارات سیحت کی طرف سے مل گئی ہے اب اس معاملے میں دلی سرکار کے وزیر سیحت سورب بھاردواج نے بی جے پی پر پلچوار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی جن دباؤں کو نقلی قرار دے رہی ہے وہ نقلی نہیں ہے بس کچھ میار پر وہ کھری نہیں اترتی ہیں اگر کسی کمپنی کی سٹینڈرڈ کالٹی کی دباؤں نہیں ملتی ہے تو کمپنی کو واپس کر دی جاتی ہے کسی کو بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا دو سورب بھاردواج یہاں پر ایک مرکزی سرکار پر الزام لگاتے ہوئے دکھائی دیئے ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کمپنی کی کوئی دباؤں کالٹی پر کھری نہیں اترتی ہے تو اسے بلیک لسٹ نہیں کیا جاتا ہے صرف اس دباؤں کو واپس کر دیا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اور ایک ہماریا دفتر ہے اس دفتر میں جو خبر پلانٹ کرتے ہیں لوگ ان کے مادیم سے کہا گیا یہ دوائیں نقلی ہیں مجھے بھی لگا کہ ہو سکتا ہے شاید دوائیں نقلی ہو میں تو کوئی فارمیسس نہیں ہوں میں کیمیکل انجینئر نہیں ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں مگر جب اس ریپورٹ کے اندر جو ٹیسٹ ریپورٹ پیچھے لگی ہوئی ہیں یہ ٹیسٹ ریپورٹ تھی جو اس ویجلینس کی ریپورٹ جو الجی صاحب نے سیڈیا کو بھیجی اس میں لکھی ہوئی تھی جب میں نے اس کو دھیان سے دیکھا اور اپنے فارمیسس سے بات کی کچھ پرائیویٹ فارمیسس سے بات کی کچھ پرائیویٹ ڈاکٹر سے بات کی تو مجھے بڑی حیران کرنے والی باتیں پتہ چلی آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی اپنی لیول پر کنفرم کیجئے گا پہلی ریپورٹ جس کو بتایا گیا کہ وہ نوٹ آف سٹینڈرڈ کوالیٹی ہے اب دیان دیجئے کہ میں ایک شب دستعمال کر رہا ہوں نوٹ آف سٹینڈرڈ کوالیٹی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دوا نکلی ہے ڈلی سرکار کے کچھ ہسپتالوں کے اندر کچھ سیمپلز دوائیوں کے سٹینڈرڈ کے نہیں پائے گئے الگ الگ سیمپلز کے وشے میں بتایا کہ قریب تیرالیس سیمپلز 43 سیمپلز ڈلی سرکار کے تین ہسپتال سے لیے گئے اباس سے الانجی پی سے ڈیڈیو سے اور ان 43 سیمپلز کے اندر پانچ سیمپلز نسکیو ڈکلیئر کیے گئے نسکیو مطلب نوٹ آف سٹینڈرڈ کوالیٹی اور آپ دیکھیں گے کہ اس ادھکارک ریپورٹ کے اندر یہی شبڈ بار بار استعمال کیا گیا ہے نوٹ آف سٹینڈرڈ کوالیٹی کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا یہ ڈرگ فیک ہے نکلی ہے زہر ہے سپوریس ہے ایسا کہیں نہیں کہا گیا کیونکہ ادھکارک طور پہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ ایسا تھا نہیں یہ مادیم سے ڈلی کی جنتہ کو ہم لوگ آشوست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو افوائیں بھارتی جنتہ پارٹی فیلا رہی ہے وہ کن کارونوں سے فیلا رہی ہے وہ لوگوں جانتے ہیں مگر موٹے طور پہ اس طریقے کے ٹیسٹ تلی کے اسپتالوں میں اور انے اسپتالوں میں ایک روٹین پروسیس کے دوران کرائے جاتے ہیں اس کے اندر کچھ دوائیاں کچھ ٹیسٹوں کے اندر نوٹ سٹینڈر پائی جاتی رہی ہیں ہر راجے میں پائی جاتی ہیں آپ ایمز میں پتا کیجئے آر ایمز میں پتا کیجئے وہاں بھی پکا پائی جاتی ہوں گی اور ان کا یہی پروسیزر ہوتا ہے کہ جو دوائی نوٹ آف سٹینڈرڈ قوالیٹی پائی جاتی ہے وہ واپس بھیجی جاتی ہے اس کے لئے نیا بیچ آتا ہے گریب لوگ میڈل کلاس لوگ ان اسپتالوں سے دوائیاں لیتے ہیں اور آج ان کو ڈرا کر ان کو ان کے علاج سے محروم رکھا جا رہا ہوگا ایسی آج دوائیاں جو ہیں کچھ مہینوں کے لیے بھارتری جنتہ پارٹی دوارا زہریلی بتائی جا رہی ہیں ان کے رشتدار ان کے جانکار ابھی بھی انہیں اسپتالوں میں جا کے بھارتری لائن لگ کے جو ہے وہ دوائیاں لے رہے ہوں کینے معلوم ہے کی دوائیاں نہ نکلی ہیں اور نہ وہ فیک ہے نہ وہ سپوریا سے کچھ جو گلتیاں ہیں وہ پائے گئی ہیں اس کے اوپر کاروائی ہوگی اور یہ کاروائی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے